اسلام علیکم کلاس ارگینیلی سیریز میں آج ہمارا ٹاپک ہے نیوکلیس نیوکلیس انتہائی امپورٹن ٹاپک ہے اس کو ہم پائنٹ وائز اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اس کے فنکشن سٹکچر وغیرہ ہو تو شروع کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے پائنٹ سے یعنی ڈیفینیشن سے اس کا سب سے پہلے پائنٹ ہے کنٹرول سینٹر آف دا سیل یہ کنٹرول سینٹر آف دا سیل ہے کنٹرول سینٹر آف دا سیل اس کو کیوں کہا جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ڈی ای نے ہوتا ہے اور ڈی ای نے کیا کرتے ہیں ڈی ای نے سارا انفرمیشن ہوتا ہے اس کے پاس جینز کے فارم میں اس کے پاس انفرمیشن ہوتا ہے یعنی سیل میں جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے سیل میں یا تو اگر ان مطلب کوئی چیز ان کر رہے ہیں فیگو سائٹاسیز کر رہے ہیں یا پینو سائٹاسیز کر رہے ہیں کوئی چیز exocituses کر رہے کوئی چیز باہر بیج رہے یعنی جو بھی کام این آؤٹ یا جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے وہ کون کنٹرول کرتا ہے نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے اس لئے اس کو کیا کہا جاتے ہیں کنٹرول سنٹر آف دا سیل تو اس کا سیکنڈ پائنٹ ہے کنٹینز موسٹ آف دا جینز آف دا سیل یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں موسٹ آف دا جینز آف دا سیل سیل کے جتنے بھی جینز ہیں یعنی موسٹلی جتنے بھی جینز ہے جینز کیا ہے؟ ڈی این اے ری این اے پروٹین جتنے بھی ہیں وہ کس کے پاس ہے نیوکلیس کے پاس ہے ٹھیک ہے تھرڈ پائنٹ ہے اس کا چونٹ بائی میمبرین یعنی ڈبل میمبرین نیوکلیر میمبرین میڈ اب آف پروٹینز اینڈ لیپیڈز یہ نیوکلیر میمبرین اس کے اوپر یعنی نیوکلیر انوگلپ اس کے اوپر ہوتا ہے جیسے کہ یہ یہ ہمارے پاس نیوکلئر انولپ ہے اس کو نیوکلئر میمبرین کہا جاتا ہے اور یہ ڈبل میمبرینس میں نے آپ لوگوں کو شو کیا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھ ڈبل میمبرین ہے کچھ آرگینیلیز ہم نے اس سے پہلے پڑے جو سنگل میمبرینس تھے لیکن نیوکلئیس جو ہے وہ ڈبل میمبرین ہے اور کس کس چیز سے بنائے پروٹینز اور لیپیٹ سے بنائے یہ سنتیسائز کس کس چیز سے ہوئے پروٹینز اور لیپیٹ سے اس کا فورت پائنٹ ہے ریجن انسائیڈ نیوکلئیس اس کا نیوکلئیو پلازم اس میں یہ جو اس کے انسائیڈ ریجن ہے اس کا انسائیڈ جتنا بھی ریجن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے نیوکلئیو پلازم کہا جاتا ہے یہاں پر جتنا بھی یہ پورا سیل ہے سیل کا یہ نیوکلئیس ہے اس کے بعد اس کے یہ جو نیوکلئیس کے انسائیڈ جتنا بھی ریجن ہے اس کو نیوکلئیو پلازم کہا جاتا ہے جو کس کس چیز سے اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے انزائمز نیوکلیک ایسیڈ وغیرہ وغیرہ یہ سارا جتنی بھی چیزیں یا نیوکلیولس جتنی بھی سٹرکچرز ہیں وہ سارے نیوکلیوپلازم کے اندر پایا جاتے ہیں اس کے بعد اس کا فیفت پائنٹ ہے ویری پرومیننٹ سٹرکچر کالڈ نیوکلیولس ویچ سنتیسائز رائیبوسومل آرینے اور فرمیشن آف رائیبوسومز اس کے اندر ایک پرومیننٹ سٹرکچر یعنی نیوکلیس کے اندر سب سے پرومیننٹ سٹرکچر کے نیوکلیولس جو کیا کرتا ہے رائیبوسومل آرینے اور فرمیشن آف رائیبوسومز یعنی فرمیشن آف رائیبوسومز کہاں پر ہوتی ہے نیوکلیولس میں ہوتی ہے یہ ایک بہت پرومیننٹ سٹرکچر ہے نیوکلیس کے اندر نیوکلیولس یہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو شو کیا ہوئے یہ نیوکلیولس ہے یہ نیوکلیولس یہ نیوکلیولس ہے ہمارے پاس یہ ایک انتہائی پرومیننٹ سٹکچر ہے اس کے بعد اس کے سکس پوائنٹ کی طرف آتے ڈی این اے اس پریزنٹ ان نیوکلیس انکرومیٹین تریڈ لائک سٹکچر اس میں ڈی این اے جو ہے ڈی این اے کس طرح اس میں پڑا ہوئے ہوتے تریڈ لائک سٹکچر داگانوما سٹکچر میں یہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے یہ ایسے تریڈ لائک سٹکچر میں پڑا ہوتے ہیں ڈی اے نے اور پروٹین دونوں تریڈ لائک سٹکچر میں پڑے ہوتے ہیں پروٹین کون سے پروٹینز ہوتے ہیں ہسٹون پروٹین ہوتے ہیں ہسٹون پروٹین جو ہے وہ ہریڈیٹی پروٹینز ہیں وہ آپ لوگوں کو پھر آگے میں نیکسٹ آپ لوگوں کو فانکشنل میں ایکسپلین کر دوں گا یہ جو ہے ڈی اے نے اور پروٹین کس چیز کس فارم میں پڑے ہوتے تریڈ لائک فارم میں پڑے ہوتے کوئی اس کو مطلب پتہ نہیں چلتا ہم سیپریٹ لی اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ڈی ای نے پڑا ہوا ہے یا پروٹین پڑا ہوا ہے تریڈ لائک سٹکچرز ہوتے جس کو کرومیٹین کا جاتے اس کے بعد فنکشنز کی طرف آتے یہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کنٹرول سینٹر has all the information of cellular activities in the form of ڈی ای نے that's why اس کو کنٹرول سینٹر کا جاتے جتنا بھی سیل کے جتنے بھی activities ہیں cellular activities جتنے بھی سیل میں ہو رہے ہوتے یعنی ribosomes کو ribosomes کے synthesization یہاں پر ہم پڑھیں گے یا اور جتنے بھی سیل کے activities ہیں cellular activities کون کنٹرول کرتے ہیں nucleus کنٹرول کرتے ہیں اس لئے اس کو کنٹرول سینٹر کا جاتے ہیں یہ اس کے فنکشن میں ہے پہلا فنکشن کے کنٹرول سینٹر یہ کیوں ہے اس لئے اس کنٹرول جو کہ جینس کی وجہ سے یہ پورے cellular activities کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈ فنکشن اس کا ہے contain hereditary material ڈی ای نے which has information and cell transfer these two offspring یعنی ڈاٹر سیلز یہ hereditary material اس لئے کہا جاتا ہے کہ after division یعنی cell cycle جب ہوتا ہے تو mitosis mitosis کی دوران جب دو ڈاٹر سیلز بنتے تو اس میں جو ڈی ای نے ہے اور half ڈی ای نے ایک ڈاٹر سیل میں چلا جاتا ہے half ڈی ای نے دوسرے ڈاٹر سیل میں چلا جاتا ہے اس لئے یعنی یہ parent سے offspring میں چلا گیا اس لئے اس کو hereditary material کہا جاتا ہے third point third function کی طرف ہم آتے direct protein synthesis یعنی یہ protein synthesis کو direct کرتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ protein synthesis nucleus خود کرتا ہے protein synthesis nucleus خود نہیں کرتا وہ کون کرتا ہے ribosomes کرتا ہے لیکن ribosomes کو بناتا کون ہے ribosomes کو بناتا nucleus ہے nucleus میں کہاں بنتا ہے nucleus میں بنتا ہے ribosomes fourth plant کی طرف ہم آتے fourth function کی طرف inside the nucleus in the region of nucleolus formation of ribosomes ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ribosome ہے وہ nucleolus میں بنتا ہے اور ribosome کیا کام کرتا ہے ribosome protein synthesis کرتا ہے تو indirectly جو nucleus ہے وہ protein synthesis کو direct کرتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا امید کرتے تو اس کے structure کی طرف آتے یہ سب سے پہلے structure میں یہ double membranus ہے double membranus تو double membranus میں میں نے یہاں پر pores بنائے ہوئے یعنی یہ سراخ بنائے ہوئے اس سراخ کو کیا کہا جاتا ہے nuclear pores nuclear pores کہا جاتا ہے ان کو اور nuclear pores کا کیا کام ہوتا ہے جو nucleus ہے سیل کے باہر یا nucleus کے باہر جو علاقہ ہے اور nucleus کے اندر جو علاقہ ہے اس میں in out جو ہوتا ہے وہ in pores کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے ان کو nuclear pore کہا جاتا ہے یہ جو double membranus ہے ان کے درمیان یہ nuclear pores ہوتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کا انسائٹ جتنا بھی ریجن ہے وہ آتا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس نیوکلیو پلازم ہے ٹھیک ہے اس کو نیوکلیو پلازم انسائٹ جتنا بھی ریجن ہے باقی جتنے بھی سٹرکچرز ہیں یہ نیوکلیو پلازم کے اندر پڑے ہوئے اس کو نیوکلیو پلازم کہا جاتا ہے یہ جو انسائٹ جتنا بھی ریجن ہے اس کے بعد ہے کرومیٹین کرومیٹین جو میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی کی تریڈلائک سٹرکچرز ہیں، داغانو ماسسسسسسسسسسس controls نیوکلیس کا یہ انتہائی پرومیننٹ سٹکچر ہے جس میں یہ رائیبوسومز بنتے یہ والا یہ نیوکلیولس ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پر شو کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ نیوکلیر میمبرین یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پر ڈبل میمبرین میڈ اپ آف پروٹینز اینڈ لیپیڈز اور باقی سارا میں نے آپ کو یہاں پر سٹکچر دوائیز بتا دیئے امید کرتے آپ کو نیوکلیس کی سمجھ آگئی ہوگی ہے یہ اتنا مشکل نہیں تھا یہ کچھ پرنٹس ہے جو میں نے آپ کو سارا سمجھا دیئے تو امید کرتے آپ لوگوں کو نیوکلیس کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ